ایسا شیوز اور ولی مولا علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں آفات اور مشکلات سے نجات دے ساتھ ہی آپ کو خبر دیں کہ حج کے رکن عاظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا شیخ عبداللہ بن سلمان نے خطبہ حج دیتے ہوئے مسلم امہ کو خرافات سے دور رہنے کی تلقین کی کہا عبادت سے ہی مسئیبت سے چھٹکارہ ملتا ہے معمولی مسئیبت کا مقصد بڑے عذاب سے آگاہی ہے کرونا اگر آزمائش ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں مناسق حج کی ادا کی جاری ہے حج کا رکن عاظم وقوف عرفہ بھی ادا کر دیا گیا مسجد نمرہ میں خطبہ سننے کے بعد آزمین حج نے زور اور اثر کی نمازیں اکٹھی ادا کی شیخ عبداللہ نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تقویٰ اختیار کرنے والے تنگ دستی سے دور رہتے ہیں تم لوگوں کو تقویٰ کی نصیت کی جاتی ہے آج بہت بڑی تعداد میں مسلمان اللہ کی تعلیمات سے خافل نظر آتے ہیں شیخ عبداللہ بن سلمان کا کہنا تھا کہ دین میں کسی چیز کی کوئی گنچاش نہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر قسم کی تعدد اور خرافات سے دور رہیں اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غمی کی حالت میں صبر کی تلقین کی ہے اللہ نے فرمایا کہ کبھی تمہیں مال میں اور کبھی اولاد میں کمی سے آزماتے ہیں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا اللہ تعالیٰ کے عبادات سے ہی مسئیبتوں سے چھڑکارہ ملتا ہے کرونا اگر ازمائش آیا تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا قرآن میں ہے کہ صبر اور دعا کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے مشکلات نہیں آسانیاں چاہتا ہے قرآن میں ہے کہ معمولی مسئیبت کا مقصد بڑی مشکل سے چھڑکارہ ہے اور ایمان والے ہیں جو مسئیبت میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اکتیار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اپنے بھائی بینوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آؤ حق داروں کو حق ادا کرو اور سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے ہی نجات ہے حج مقامات میں بغیر اجازت داخلے کی کوشش میں دو سو چوانیس افراد گرفتار کر لیے گئے ترجمان سعودی وزارت داخلہ کے مطابق حج موسم کے دوران منا مزدلفہ اور عرفات کے اطراف سیکیوٹی حسار قائم ہے کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے ان مقامات پر جانے نہیں دیا جائے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی سے کسی کو بھی مستثنہ نہیں کیا گیا کسی ایسے شخص کو جس کے پاس حج اجازت نامہ نہیں ہوگا اسے مقدس مقامات پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا شہریوں میں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی ہے اور وہ بغیر اجازت نامے کے حج مقامات میں داخل ہونے سے گریز کریں ترجمان نے قبردار کیا ہے کہ پرمٹ کے بغیر مشاعر مقدسہ جانے پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا حج مقامات میں داخلے پر پابندی کا نفاظ بارہ زلحج تک جاری رہے گا یہاں پڑھ لیں گے ایک بیک ہمارے ساتھ رہے گا اب آپ کو بتائیں کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اندیا دے دیا پریس کانفنس سے خطاب میں کہا کہ ہم کسی بھی این آروں میں دلچسپین نہیں رکھتے حکومتی آنا اور آمرانہ سوچ کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں حکومت نے ایک غیر متنازع بل کو بھی متنازع بنایا یہ لوگ ایف ای ٹی ایف کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دے رہے ہیں آپ نے ایک بل جو غیر متنازع ہو سکتا تھا اس کو بھی متنازع بنا دیا آپ نے انا کی وجہ سے ان کا جو سنسسپ اور غیر جمہوری طریقہ ہے وہ نہ صرف قابل مضمت ہے وہ عوام کے مسائل میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں وہ ایشوز بھی جن کے حل نکل سکتے ہیں جن پہ حکومت اور اپوزیشن قومی مفاد پہ کام کر سکتے ہیں ان کو بھی جان بوچ کے متنازع بنایا جا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب کا کام ہے وہ اپنا رسپانسبلیٹی پورا نہیں کر رہی ہیں میں اور تھوڑا بات کرنا چاہوں گا اس بل پہ جو آج پاس کیا گیا ہے اس لئے حکومت بار بار اس پورا پروسیس میں اپنا کنفیوشن پھلانے کے کوشش کر رہی ہے وزیر اطلاع شبدی فراز نے بلاول بھٹو زرداری سے سویس بینکس میں موجود پیسپٹ میلین ڈالرز کا حساب مانگ لیا کہتے ہیں بلاول کا کرپشن پر بات کرنے کا اخلاقی جواز نہیں بنتا بلاول بھٹو بتائیں ترائے محل کیسے خریدا گیا اومنی گروپ کے لیے منی لانڈرنگ کس نے کی بلاول کو یہ سوالات آصف علی زرداری سے پوچھنا چاہیے سوالات وہ ہم سے کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ سے کر رہے ہیں وہ خود یہ بتائیں کہ انہوں نے جو بھی ان کی اصاصے ہیں جس گھر میں وہ رہتے ہیں چاہے وہ یہاں ہو یا باہر ہو یہ سر محل کیسے خریدا گیا یہ پینسٹ ملین ڈالر سویس اکاؤنٹس میں اس کا کیا ہوا اور جو انہوں نے کراچی میں لا تعداد پروپٹیز خریدی ہیں وہ کیسے آئیں یہ جو اومنی گروپ ہے وہ کیسے بنا اس کی منی لانڈرنگ کس نے کی ان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا ان کو ان کا جواب اپنی فیملی ہی میں مل جائے گا سینٹین سے زیادہ دشتگردی ایک ترمیم بل دو ہزار بیس اور اقوام متحدہ سلامتی کانسل ایک دو ہزار بیس میں ترمیم کا بل منظور کر لیا جمعیت علماء اسلام نے بل کی مخالفت کی اور ملکی مفاد میں قانون سازی کے بدلے این نارون نہیں دے سکتے وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن کو ایک بار پھر واضح پیغام پارلیمانی پارٹی ازلاس سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ہر قانون سازی میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کی اپوزیشن اپنی سیاستی سیاست بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا فارم استعمال کر رہی ہے ایف وی ٹی ایف کے مطلق قانون سازی پاکستان کے لیے ضروری ہے قومی مفاد کے لیے قانون سازی میں اپوزیشن کو حمایت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بلد کی منظوری میں ساتھ نہ بھی دیتی تو مشتر کا ازلاس میں منظور کروا لیتے خبریں اور ہوئی ہیں لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی گا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک اور پولیس احلکار دہشتگردی کی بھینٹ چڑھ گیا آن ناؤرن بائی پاس افغان موڑ کے قریب فائرنگ ہوئی سب انسپیکٹر شہید سب انسپیکٹر یار محمد گلشن میمار تھانے میں قائد آباد کے رہائشی یار محمد کی لاش اسپتال منتقل کی جا رہی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی کا مرغہ بالاخر رہا ہو ہی گیا مالک کے ساتھ جو ایک الزام میں آٹھ ماہ سے گرفتار مرغہ آخر کا رہا ہو کر گھر پہنچ گیا مرغے کے مالک کی عدالت میں سپردگی کی درخواست منظور کر لی گئی مرغے کی رہائی پولیس نظام پر سوال چھوڑ گئی ہے جو ایک الزام میں تھانے میں بند مرغے کی سنی گئی پولیس کی بھی مشکل آسان ہو گئی گھوٹکی کی عدالت نے آٹھ ماہ سے زمانت کے منتظر مرغے کو مالک کے حوالے کر دیا مرغے کے مالک نے مرغے کی سپردگی کی درخواست دے رکھی تھی پولیس نے آٹھ ماہ بعد عدالت کے حکم پر مرغے کو کیسے رہا کر دیا پولیس کے مطابق مرغے لڑانے پر زفر میرانی کو مرغے سمیت گریفتار کیا تھا اور مرغے کا مالک زمانت پر رہا ہو گیا تھا لیکن مرغہ پولیس کی تحویل میں تھا مرغے کی سپردگی کے لیے اس کے مالک زفر میرانی نے عدالت میں درخواست دی تھی جس پر عدالت کے حکم پر پولیس نے مرغے کو مالک سپرد کیا مرغہ تو رہا ہو گیا لیکن اپنے پیشے پولیس کے نظام پر بہت سے سوال چھوڑ گیا کیا جواری مالک کا پالتو ہونا مرغے کا جرم تھا جواری مالک کو تو عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا مرغہ کس جرم میں آٹھ ماہ سے تھانے میں بند رہا پولیس نے کس قانون کے تیاد مرغے کو تھانے میں بند کر لیا تھا کیا عدالت کو پولیس سے سوال نہیں کرنا چاہیے باکستان ٹیلیک امینکیشن اٹارٹی نے آن لائن گیم پاب جی پر پابندی ختم کر دی پاب جی کی انتظامیہ کے پی ٹی اے حکام سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا پی ٹی اے نے پاب جی سے پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلیک امینکیشن اٹھارٹی اور پاب جی انتظامیہ کے مابین معاملات تیپ آگئے ہیں جس کے بعد ادارے نے گیم پر آئید پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے پاب جی گیم کی انتظامیہ نے پی ٹی اے کے تحفظات دور کرنے کا وعدہ کیا ہے مذاکرات میں پاب جی انتظامیہ نے پی ٹی اے کو آن لائن گیم کے مذہر اسرات سے بچاؤ کے اقدامات پر بریفنگ دی پاب جی کی انتظامیہ نے سولہ برس سے کم عمر بچوں سے متعلق جامعے طریقہ کار پر رپورٹ بھی پیش کی ادارے نے گیم کی انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے اگاہ کیا تھا جس کے بعد ادارے کو یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا پی ٹی اے کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے یقین دہانی کے بعد پاب جی پر آئیت پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب رکھ کریں گے شہر قائد کا تو کراچی میں بارشوں کے بعد خراب صورتحال حکومت نے سبل انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فاج کو طلب کر لیا آئی اس پیار کے مطابق فاج اربن فلنڈنگ کی صورتحال میں سبل انتظامیہ کو مدد فراہم کرے گی کراچی میں بارشوں کے بعد صورتحال بگڑ چکی ہے اور حکومت نے سبل انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فاج کو بھی طلب کر لیا ہے اور آئی اس پیار کا کہنا ہے کہ فاج اربن فلنڈنگ کی صورتحال میں سبل انتظامیہ کو مدد فراہم کرے گی یہاں پر لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی گا اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی معروف روحانی درسگاہ گولہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید عبدالحق گلانی پچانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آباد نماز زہر ادا کی گئی جس میں ہزاروں مریدوں نے شرکت کی آپ معروف صوفی بزرگ سید پیر مہر علی شاقی پوتے تھے گولہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید عبدالحق گلانی کی نماز جنازہ گولہ شریف میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ ان کے صاحبزاد پیر مہین الحق گلانی نے پڑھائی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے علاوہ علمائی دین اور ان کی ہزاروں مریدین نے شرکت کی آستانہ آلیہ گولہ شریف سے جاری کردہ علامی کے مطابق پیر عبدالحق گلانی سالہ اپریل انیس سو چھبیس کو گولہ شریف میں پیدا ہوئے آپ پیر غلام مہین الدین گلانی کے صاحبزادے اور صوفی بزرگ پیر سید مہر علی شاقے پوتے تھے سجادہ نشین گولہ کے انتقال پر ملکی سیاسی قیادت اور علمی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ مودی حکومت کے انسانیت کے خلاف جرائم نے ایسے حواس باختہ کر دیا سیاہ کارناموں کا پردہ پاش ہونے کے خواف سے بھارتی حکومت نے بڑے پائمانے پر کشمیری راہنماؤں کو غیر قانونی تار پر حراست میں لے لکھا ہے پانچ اگست کے کرفیو کے بعد سے نظر بند کشمیری کانگریس راہنماؤں صالح ادین سوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا میں آزاد نہیں کانگریس سے تعلق رکھنے والے کشمیری راہنماؤں صیف ادین سوز نے مودی حکومت کے جھوٹ کا پول کھول دیا مودی حکومت کے پانچ اگست کے ناجائز اقدام کے بعد سے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری راہنماؤں صیف ادین سوز نے گھر کی چاہ دیواری سے میڈیا نمائندوں کو خود پر ڈھائی جانے والے مظالم کی رودات سناتے ہوئے بتایا کہ انہیں گزشتہ سال سے زبردستی قید رکھا گیا ہے عزیز و اکارب سے ملنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی علاج کی سہولیات دی جا رہی ہیں سیف ادین سوز نے کہا کہ مودی حکومت نے سیف ادین سوز آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں کشمیری راہنماؤں نے کہا کہ حیرت ہے کہ حقائق سامنے ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے مودی حکومت کے جھوٹے بیان پر کیسے یقین کر لیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے داروں نے کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود کشمیری آج بھی کیوں آزادی کے طلبگار ہیں اور قائدی آزم نے کیوں کہ آمے پاکستان کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کیا بھارتی معاشرے کی اصل تصویر دیکھ کر تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے معروف موبال پروڈکشن کمپنی آئٹل نے نیا سنگیمیل عبور کر لیا سیٹیز ڈسٹیبیوشن کے اشتراق سے موبال فون کے ساتھ مختلف اسیسریز بنانے کا بھی اعلان کر دیا آئٹل ہیڈ آفیس کراچی میں اسیسریز پروڈکشن کے افتتاہ کی باقاعدہ تقریب کا اعتمام کیا گیا شرکہ سے خطاب میں کمپنی کے سی ای او زیشان یوسف نے کہا کہ آئٹل کمپنی دنیا کے پچاس ممالک میں کامیابی سے کام کر رہی ہے انہیں خوشی ہے کہ کمپنی نے اب پاکستان میں بھی پروڈکس کی تیاری اور فروخت کا آغاز کر دیا ہے آئٹل پاکستان کا پہلا برینڈ جو کہ ایکسیسریز کے برزنس کو فارمالائز کر رہا ہے یہ انٹری لیول پرائس پونٹ کے ساتھ محسس میں پینیٹریٹ کرے گا جہاں پہ کنزیومرز اپنے سٹائل کے ساتھ سے یا ضرورت کے ساتھ سے ایکسیسری خرید سکتے ہیں سٹیز ڈسٹریبیوشن کمپنی کے سی ای او نوید امین نے کہا کہ آئٹل کمپنی برسوں سے اعلیٰ میار کے آئٹی پروڈکس تیار کر رہی ہے پاکستان میں اس کی پروڈکشن کا آغاز ہونا خوش آئند ہے آئٹل ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ دھائی سو روپے سے لے کے اور پانچ ہزار روپے تک کی پوری رینج ہے اور اس کی سب سے بڑی کالیٹ اور اب آپ کو چھوڑے جائیں گے ترکی کے دل فریب اور خوبصورت قدرتی مناظر کے ساتھ جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں